السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا السلام علی عبادہ اللہ اصطفاء محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسویں یعنی آخری پارے کا آٹھویں رکو ہے جس کے اندر سورہ متففین سورہ نمبر 83 مکمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِلُ لِلْمَطَفِفِينَ ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے خرابی ہی خرابی ہے وَجَبْ لوگوں سے خود کوئی چیز ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب کسی کو ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لِيَوْمِ عَظِيمِ ایک بڑے دن یعنی قیامت میں زندہ کیا جائیں گے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العالمین جہان کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے قَالَّا إِنَّا كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ہرگز نہیں بے شک بدکاروں انکار کرنے والوں کا نام عامال سجین میں ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم سجین کیا ہے کتاب مرقوم وہ سجین ایک لکھی ہوئی کتاب ہے برے لوگوں کے عامال لکھے ہوئے ہیں وَإِلُونْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہی بربادی ہے الَّذِينَ يُقَذِّبُونَ بِيُمِ الدِّينَ جو بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيم اور قیامت کو صرح حس سے گزرا ہوا گناہگار ہی جھٹلاتا ہے اِذَا تُطْلَىٰ علیہ آیاتنا قَالَ سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس جھٹلانے والے پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں حرگز نہیں بلکہ جھٹلانے والوں کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے حرگز نہیں بے شک وہ جھٹلانے والے لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے سے محروم کر دیے جائیں گے روک دیے جائیں گے پھر وہ جھٹلانے والے لوگ جہنم میں جائیں گے پھر جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ اللیین کیا ہے کتاب مرقوم وہ اللیین ایک لکھی ہوئی کتاب ہے نیک لوگوں کے آمال لکھے ہوئے ہیں جس کتاب کی نگرانی قریبی فرشتے کرتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کے چہروں سے نعمتوں کی خوشی پہچان لیں گے جنت والوں کو مہر لگی ہوئی خالص اصلی شراب پلائی جائے گی جس شراب کے مہر مشک خوشبو ہوگی اور ایسے نیک کام میں آگے بڑھنے والوں کو خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ومزاجہ من تصنیم اور اس شراب میں تصنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی وہ تصنیم ایک ایسا پانی کا چشمہ ہے جس سے اللہ کی نیک بندے پیئیں گے بے شک مجرم انکار کرنے والے لوگ دنیا میں ایمان والوں پر ہستے تھے اور جب وہ لوگ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارہ کرتے تھے اور جب انکار کرنے والے اپنے گھروں کو لوڑتے تو مزے لیتے ہوئے لوڑتے یعنی ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہوئے واپس ہوتے اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کافر لوگ کہتے کہ بے شک یہ ایمان والے گمراہ ہیں یعنی بھٹکے ہوئے ہیں جبکہ وہ کافر لوگ ایمان والوں پر نگران ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہس رہے ہوں گے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسویں یعنی آخری پارے کا آٹھویں رکو ہے جس کی اندر سورہ متففین سورہ نمبر تیراسی مکمل ہے متففین ایٹی تھری اترنے کی اعتبار سے ترتیب نمبر ایٹی سکس ہے المتففین ناپ تول میں کمی کرنے والے آیت نمبر ایک میں ہے یہ مکی سورہ ہے حجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے سورہ متففین میں تھٹی سکس آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے سورہ متففین کا شعر نزول سنانے بن ماجر کتاب التجارات حدیث نمبر 2223 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے لما قد من نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کانو من اخبس ناس کیلن فانزل اللہ ویلو للمتففین فاہسنو الکیل بعد ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہ لوگ ڈنڈی مارنے والوں میں سب سے برے لوگ تھے لیکن جب یہ صورت اتری اس کے بعد کیا ہوا وہ لوگ سب سے اچھی لوگ ہو گئے سورہ متففین کا خلاصہ سورہ متففین میں شروع میں نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذکر ہے لوگوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈرن ختم ہو گیا اس لئے نابطول میں کمی کرتے ہیں برے لوگوں کے عمال نام سجین میں ہیں نیک لوگوں کے عمال نام اللیین میں ہیں نیک لوگ آرام سے جنت میں ہوں گے ان لوگوں کو مہربان شراب پلائی جائے گی کافروں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایمان والوں کا مزاق اڑاتے تھے ایمان والوں پر ہستے تھے کل قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہسیں گے جو لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں ان کے لئے ہلاکت و بربادی ہوئی لولی المطففین جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے پورا پورا لے جب دینا ہوتا ہے تو کمی کر دیتے ہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں ہاتھ سٹا دیتے ہیں شعب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا آج بھی جو لوگ نابطول میں کمی کریں گے اللہ اس کو برباد کر دے گا اس لئے آپ دیکھئے گا چہرے کی رونک ختم ہو گئے اللہ نے مال کی برکت چھین لی ہے نابطول میں کمی کی وجہ سے نقصانات ہیں سنانے بن نماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر فور زیرو ون نائن لوگ نابطول میں کمی کریں گے تو وہاں قہد سالی ہو جائے گی بارش نہیں ہوگی اس لئے آج جہاں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو چاہیے کہ نابطول کو صحیح کر لے اپنا ترازو صحیح کر لے بارش ہو جائے گی انشاءاللہ نمبر دو سخت محنت یعنی نوکری نہیں ملے گی نمبر تین ظالم حاکم کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا حکمرانوں کا ظلم چلتا رہے گا یہ نابطول میں کمی کا نقصان ہے یہ آیت نمبر ایک سے چھے کے درمیان ہے نابطول میں لوگ کمی کیوں کرتے ہیں بڑے دن سے نہیں ڈڑتے قیامت کے دن سے نہیں ڈڑتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈڑتے ہیں اس لئے نابطول میں کمی کر رہے ہیں آیت نمبر سات سے سترہ کے درمیان ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے یہ برے لوگوں کے جو آمال نام ہیں وہ سجین میں ہیں سجین قید خانہ سجن جیل یہ زمین کے سب سے نیچلے حصے میں ہے جہاں کافروں منافقوں مشرکوں کی روحیں جمع ہیں آمال نامیں وہاں جمع ہیں وَاِلُوِيَوْ مِزِلِّ الْمُقَذِبِينَ اس دن حق کو جھٹانے والوں کے لئے بربادی ہی بربادی ہے آیت نمبر چودہ پر غور کیجئے کَلَّا بَلْ رَانَ لَا قُلُوبِهِمَّا خَانُ يَكْسِبُونَ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے آمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے ایک حدیث ہے سرانہ ترمزی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر تھیری تھیری فور تین ہزار تنسو چونتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نکتہ سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے توبہ استغفار کر لیتا ہے چھوڑ دیتا گناہ کو تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے اگر دوبارہ گناہ کرنے لگتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے آمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے تو ران سے مراد وہی زنگ ہے ان کے برے آمال کی وجہ سے چڑھ گیا ہے آیت نمبر 18 سے 28 کے دریمان نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنت ان کے لیے اور نعمتوں کا ذکر ہے اور اللیین میں ان کی روحیں جمع ہیں اور نام آمال جمع ہیں اللیین بلندی پر ہے علو بلندی پر ہے یہ آسمان میں ہے یا جنت کے پاس ہے یا صدرت المنتحہ کے پاس ہے یا عرش کے پاس ہے ان کے آمال جمع ہیں اور وہاں نیک فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں آیت نمبر 25 پر غور کیجئے نیک لوگوں کو مہربند شراب پلائی جائے گی یسقون امر رحیق مختوم خطامہ مسک رحیق صاف شفاف مختوم مہربند کوئی کھول نہیں سکتا وہی کھولیں گے تو ان جیسے نیک کام میں لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھے غلط کام میں تو بہت آگے نیک کام میں آگے بڑھئے آیت نمبر 29 سے 36 کے ترمیان دیکھی ہے ایمان والوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کافر لوگ مزاق اڑاتے ہیں اور آج بھی وہی ہے ایمان والوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے گھر والوں کی طرف لوڑتے ہیں دل لگی کرتے ہیں ایمان والوں کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں اسلام کے خلاب مسلمانوں کے خلاب بات کر کے خوش ہوتے ہیں یا گھر میں لڑتے ہیں تو خوشحالی ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر دا کرتے ایمان والے ہو جاتے لیکن ناشکرے ہو گئے ہیں وَإِذَا رَوْهُمْ قَالُوا اِنْهَا اُلَا اِلَغَالُونَ وَا ایمان والوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں مسلمان صحیح نہیں ہیں کہاں ہیں یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں یہی لوگ گمراہ ہیں کوئی سمجھتے نہیں اند بشواش والے ہیں ترقی نہیں کرنا چاہتے وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ آیت نمبر 33 بغور کی جللہ نے کہا کہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کافروں کو کیا ہو گیا وہ مسلمانوں کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہیں ہر وقت مسلمانوں کے آمال ان کی حالتوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ٹی وی ویڈ ویڈ کے بات کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں ان کی یہاں پردہ ہے عورتوں کو پردے میں رکھا جا رہا ہے تو فلان جگہ ایسا تو ایسا مسلم دیش ایسا تو ایسا کہہ کون کے پیچھے پڑے ہوگا اپنا کام کیجئے اپنا دیکھئے اللہ نے بھیجا ہے نگران بنا کے کہ ایسے جا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا بولنا پورا ماحول بناتے ہیں بڑی فکر کیے ہوئے مسلمانوں کی ووڈ بینک ہو گئے ہیں ان کا نام لیں گے تو دنیا میں مشہور ہو جائیں گے مسلمانوں کا نام لینے سے ہر آدمی نام لیتا ہے مشہور ہو جاتا ہے کچھ بول دیتا ہے اسلام کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرآن کے خلاف مشہور ہو جاتا ہے بولے مسلمان لوگ کیسے کٹر پنتی ہیں سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ بہت سخت ہیں سر پھیرے ہیں اللہ نے کہا نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں اور کل قیامت کیا دن ہوگا تو کیا ہوگا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمِنُونَ الْكُفَّارِ يَزْحَقُونَ کہ وہاں مومن لوگ کافروں پر ہسیں گے قیامت کے دن کافر لوگ نہیں مانتے قیامت کے دن ہے اٹھائے جائیں گے حَلْسُوْ وَبَلْكُفَّارُ مَا کَانُوا يَفَلُونَ آیت نبہ 36 میں کافروں کو ان کے کرتود کی سزا مل گئی تو ناظرین اکرام آج کے در سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ